ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو یہ کہانی تو ہم سب نے سن رکھی ہے کہ خرگوش تھا اور ایک کچھوہ تھا دونوں نے ریس لگائی خرگوش اوور کانفیڈنٹ تھا سو گیا کچھوہ جو ہے وہ آگے نکل گیا اور ریس جیت گیا لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی کہانی اس کے بعد شروع ہوتی وہ یہ ہے کہ اگلے روز ان دونوں نے پھر ریس لگائی اور اس بار خرگوش نے اپنی غلطی سے سیکھا اور وہ رکا نہیں وہ سویا نہیں وہ چلتا رہا اور جیت گیا اور کچھوہ نے اگلے روز اپنی اس غلطی سے سیکھا کہ میں ریس کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں میں طاقت کے مقابلے کے لیے بنایا گیا ہوں یہ جو زندگی میں پرابلمز آتی ہیں ناکامی آتی ہیں یہ ہمیں کچھ بتانے آتی ہیں کوئی سبق دینے آتی ہیں ہمیں یہاں رکنے ہی جانا چاہیے زندگی میں جو حالات برے ہوتے ہیں وہ منزل نہیں ہوتی وہ مائلسٹون ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ منزل ابھی اتنی دور ہے اس لیے مسائل پر رکنا جایا کریں اس سے آگے بڑھ جایا کریں آئیے اسی پیغام کے ساتھ آج آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک گھرانے میں جو اکٹھے رہتے ہیں سارے اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا السلام علیکم جی السلام علیکم جی یہ کیا کر رہے ہیں بزرگ آپ یہ بٹوارا کی تا ہور میں ٹول پلا جا بنا ہونڈے یار یہ کس قسم کا بٹوارا ہے بھئی یہ بٹوارا کرتے تھا بھی ادھتا دیالات ہے اچھا یہ بتائیے کتنے بچے ہیں آپ کے شادیاں کیتے ہیں دو اچھا واہ واہ تین بچے ہیں دوسری بیوی چھو ایک بچہ پہلی بیوی چھو یعنی ایک ان کا سوتھیلہ بھائی ہو گیا جی ہاں اور بیٹی وغیرہ ہے آپ کی بیٹی بھی ہے اچھا ایک بچہ جڑا پہلی بیوی چھو میں نے وہ بہت پیار یقین کرو پہ تھوڑے سامنے بھی آئے گھر تو ہرے دل کرے گا انہوں جپی پاوہ آئے دی پپی کرے اچھا اتنا پیارا بچہ ہاں پیار کوٹ نہیں کہندے جے نوں ہاں 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 اے ان کا بیٹا کیوٹی ہو سکتا ہے میکسیمم تو ہماری آنٹی حیات ہے دوسری جڑی ہو حیات ہے اچھا یہ جس کو آپ نے الگ کیا ہے یہ شادی شدہ ہے شادی یہ دی میں کرتی ہے ہم بس یہ اس قدرت دے کم آیا سونے رب دے ہم الادنی اللہ نے دیتی اوہو کتنا عرصہ ہوا شادی کو چار مہینے ہو گیا ہاں چار مہینے ہوئے ہیں یا ربی چار مہینے جتون نمبر باننا سکتا الادنی ہوتا اے میں کیا جناب تسے چار مہین نجھکالے پہ گئے ہو اے نوں لے کے آئے ہو کہ ککڑی لے کے آئے ہو ماں تیری بکواس جڑی نا صرف تیرے پیوزی بیجے نا سونتا تنہا کا نام لے یار تیرے پتا بھی تو وہ تھا جا گئے چاچے انہوں میں جاک کرنا تھے تو اب پہ انہوں نال لے گیا جناب تو آپ نے الگ کیوں کر دیا اسے ہوا کیا پہ میں ساری جندگی یہ نا دی خدمت کیتی ہے نا لکھا مانگ لیا ہے بلکل آج جے دو روٹیاں میں نے دیتا کہا پرک پہ ویسے ایک باپ دس بچے پال لیتا ہے دس بچے ایک باپ نہیں پال لیکن ویسے ان کے بچوں کے پر پریشر بھی بہت زیادہ ہے کس چیز کا ان کو پالنے کا لیکن ایسی اولاد جو آپ کو دو روٹیاں نہیں کھلا سکتے اس کو گھر سے نکال باہر کریں دو کھاتا ہو تو وہ کھلا دیں نصیبہ انسان اولاد دے نال جو کچھ کر دا نا انگریجی کی کہن دے پھر بلینڈ کر دا صلاح کرا دیتا ہے بلائیں اسے ذرا میں نہیں بلاؤنا کیوں؟ نہیں میں بلاؤنا ہی نہیں ہوا کیا نراز کی کیا ہے؟ بھائی میں دروں دس بھی رات دی تبید نہیں تھی جسم ٹوٹ پچ رہا رات دی دبائی کھا دی ہے کھا دی ہو نہیں صویر دا اٹھے یار مطلب کرا آپ کا یار تو ماری کل کر دا بھی کھا دی ہو نہیں ہے میں تو آپ کی بات آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں یار بھائی یار ایدھا نہیں ہاں ملا رہا ہونی بھی اگلے نے بیٹا کر دا نا یار اس میں بے آپ نے کہا میں دبائی کھا ہی میں نے کہا ہی ہوگی میں رات دبائی کھا دی ہم وہ دے بات صویرے اٹھے ہیں تا جسم ٹوٹ پچ رہا ہم ایسا ہوا آگا ایک کپ یکھنی دا دے دی کہ یکھنی نہیں دیتی یار آپ کی زوجہ کبھی تو پتائے کہ رات سے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو وہ بنا دیں آپ کو یکھنی وہ تو بچاری ساری رات کوٹ دی رہی ہے میں انہوں ہونڈو دی آکھ لگی ہے ایسا ہوا آگا اخبار آڑا انہیں لیٹ آیا وہ انہوں پاتا بھی ہوں دا صبح صبح میں یہ اصل جی لیٹ اس بات ہے پہ انہوں مروڑ دا رہا ہو بھئی توسی تے بٹوارا کر چکے جس طرح دا بھی کیتا لیکن شکر الحمدللہ کہ میں لگزری زندگی گزار رہے ہم اچھا بھی بیٹا تیری ایس لگزری زندگی تے نا لکھ دی لگزری در دیکھو ٹیرس تے بے کہ انجوائی کر رہے ہم ہم اخبار پڑھ رہے ہم ہاں پڑھو دی رائز آف کرپٹو کرنسی واہ 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 کرپٹو کرپٹو دیکھو جی انگلیش ہونے ہی آئی یہ نا اخبار ہے یہ اچھا میری بات سنو چھوڑو ساری فضول باتیں اخبار پڑھنا بھی چھوڑو اس وقت تمہاری ساری دنیا تمہارا باپ تمہارے لیے اتنی بڑی ہستی تم سے ناراض بیٹھا ہے اتنی بڑی ہستی ہے پوری منجید کلہ بیٹھا شرم کرو معافی مانگو سوری کرو اوکادی سوری کری ہے جدو بٹوارے ہی کرتا ساڑا سانو چاککے ماریا ادھر بٹوارے کی کیا بات ہے باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے ان نرم کے جدو انہیں گوشت دے تھلے اونا نرم ہی ہونا دے لیں بڑا بتمیز بچہ بھی آپ کا چاککے ماریا میں ادھر تو ہونی ٹیرس چن جائے کر رہے ہیں میری بات سنو کھاکا تھوڑا جو بڑا کرلا تو سمی رہے بھی انہوں کو نیرتے بندہ لیا گئے گھڑا سی کیلے معاف کر دیں آپ کی اولاد ہے کپوٹ ہو جاندے ہیں ماپے کماپے نہیں ہوندے ہیں میرے دل چینالی کوئی بڑا ہی نہیں ہے یہ نا کیوں نے پوچھے اپنی جنانی نے پی انہوں نے کپ جخنی دا کیوں نے دیتا یار اببا جی کو جخنی دو رات کو ان کا جسم ٹوٹ رہا تھا انہوں نے دوائی کھائی ہے صبح ان کا اور جسم ٹوٹ رہا تھا تو سی سیانے بیانے ہو ایڈا جسم ایڈی شیطی ٹوٹتا تو ایڈا کر بھی کپ جخنی تو پہلے ہیں میں انہوں ڈانگا مان رہا یار لا دو ایک کپ جخنی باپ مان جائے گا بس بان چلیے اببا جی بس تھوڑی دیر رہ گیا بس بان رہی ہے جخنی گیس نہیں آرہی سکی مٹھی مٹھی آگی تے راکھ دے اببا جی نے کڑا کتے جانا ساری دیاری منجریگ دا گوڑا بان کے بیٹھے رہے ہیں دے تھے چلو ٹھیک ہے میں دو کا بنا دیا ایک تھوڑے واستے ایک اببا جی واستے نہیں اببا جی کیوں بناونا تمہیں ایک اپنے لی بنا ایک میرے لی بنا کوئی اببا بایی نہیں بٹھوارا ہو گیا اس کار دا چال اندر چل جا ایڈی سکھی آئی ہے جس طرح کا وہ تسی اببا جی میرا با تینو بہتا سا سا ہوتا جو مارزی کرو یار بیمار باپ ہے کوئی دوال آکے کوشنی کر دا سار جی کوشنی کر دا ایڈی آئنہ یہ نا ہے سمرچ آئنہ یہ نا ہے ہاں ابل تا میری دو آمانا اتھے تک آئنہ نہیں ایڈی آئنہ یہی گالا ایڈی آئن صاحب گالا پہ جڑا منڈا ایک کا ایڈا دا پہلا امتر ہے او دلال کر دے یا لادیاں او دلال کیار دے پیار انہوں کے اندھا لیا تو کوشنہ کر او بچہ دیکھو کہ تا دھوڑی اکھاں کھلی رہے جنگی ہے میرا یہ بچہ دیکھا اکھاں کھلی رہے جنگی ہے آج جو مرنالی جاد آرہی ہے تجھے زندہ ہے اسے گلالو ساری رات بچاری میری لطان دباؤں دی رہی ہے کڑی ہو دی آکھ لگ گی میں کہ چلو ساؤں جائے ام ایڈی کڑی ہر جالی کا اللہ نی خیر بڑی فرما بردار بیوی ہیں آپ کے پاؤں دباؤتی رہی ہیں پوری رات اللہ تا شکر آیا ہے اہم ہی نہیں بیاء کیتا نہیں اہم ہی نہیں کیتا ہونا بلائیں بلائیں یار بلائیں پاگاں کی گلے ہوئے بھی یار یہ بھی کیا ہوتا ہے اے اتنا دی میری اولاد بھی انہی عزت نہیں کر دی جنگی آنکھیں پوری رات دبایا ہوگا انہوں نے واقعی پاگاں جی کی تکلیف ہے آنکھ لگی ساؤں دیں گا کہ نہیں پاگاں جان چھڑ دے میری جان جانو محترمہ باہر آئیے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی ابھی آتی ہوں جی ہاں صدقے جوان کاشف دے بو آج تو ڈیواز ایڈی پیاری کی میں ہو گئی یہ کاشف کسیدہ نا آپ کے بچے کا ہوگا ساڈاک بچہ کوئی نہیں کاشف میں ہوں جی یہ پیار نہ کہنی ہے یہ کیسا پیار ہے صدقے جمعہ تسی بلایا میں نہیں آپ صدقے نہ جائیں آپ ان کو نہ یخنی بنا دیں بیچارے بیمار ہیں رات سے بیمار کچھے ٹوٹ پینا نشے کردہ چووی کینٹی یخنیاں پلاہو انہوں دودھ گرم کردے پلاہو انہوں کشتیاں لڑنی ہیں تو کیسے آپ محترمہ تشریف رکھیں ہاں پلیز سارا جہیز میرا بیچ کے کھا گیا ٹوٹ پینا او مائی گاڈ آپ کیا کیا لائی تھی جہیز میں ایڈا سوں نے میرا پی پیون Freeze پلاسٹک تاپ دیتا سی دو جہاں تو چوندہ سی میں ہے سفی لائی سی ایک ٹوٹ پینا پینا او دے چھال وئی جنبائی جنبے سرپی چویں اور خالی ٹاپ نہیں میرا پیون پورا سیٹ دیتا سی نال ڈاؤDrive دیتا سی سیٹ کیسے ہو سکتا ہے اکو رنگ دے نام اور کیا تھا نال و زفلائی پیڑی بھی سی وہ پیڑی دا سن لو پلاسٹک دیو پھٹی سی جس دن پہلے دنو دے دے بیٹھا نا ایج ناں دی ٹوٹکے میرے آپ پاتے چھو بججی ہیں اندا کنٹا کھون بغدا رہا پیار دی نشانی پیاغی ناں تھے کی دسا ہرون سب ہیرے ورگے دو پوتر میں نے جام کے دیتے پیار دیو کدر ہوئے دے پیارا نا مونسی دسا ہوا مارکیٹ کبھلے ناں سب مارکیٹ با مانو چھتر پینے مارکیٹ اینہ گرو ناں گر جی تیرہ پیلا پوتر سونے آگا تو میرے پوتر کسی دو کٹ نہیں ہائی ماما ہائی پوتر ہائی پپا ہائی پپا بہیو چیسے پپا ٹھیک ہے اللہ دا شکرککک اچھا بے فکر ہوگے بیٹھے دیں تو بڑا برائیٹ فیوچر ہیں ناں ارسلان پر چا پہی نہیں ہے ماما میرے سکین دا مسئلہ ہے میں نے پینی چاہتا ہے اپنے پیو دی جیب چو پیسے کرتے تو دو دو لے کے آج آپ بنا وہاں پیسے ہندے کتے انہوں نے انہا کھولا کیوں جہی سے سارا مقاتا بیچ بیچ کے دیکھے اب یہ سال چلے آو ٹاپس فرحان بیٹے لو بلالو فرحان بیٹے جو جی ابا جی اچھا یار آپ واپس جائیں فرحان کو بیجیں این فرحان ہے ایر فرحان میرا فرحان تو وہ کیوٹ والا کی در ہے آہ یعنی این کیوٹ ہے ہی نہیں یہ بچہ ہے میری پہلی پاگان علی جیلی نا او دے چو جو فوت ہو گئی ہے وہ چاچو کو اسلام کرو چاچو سلام علیکم انکل جی چاچو سلام علیکم انکل انکل جی اسلام ہاں کھلو کھلیں بھئی پڑو کھلو 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 کھل میرا شیر بھائی یہ کھلن جس طرح مار دی بہن دے رائی تے میں نہیں دے نہیں میں کہتا لیا آج نہیں کرنا تیانا پتر ایدر بالنا جائے نہیں نہیں وہ بیٹھا ہی ایک منٹ پتر ایک منٹ ہیلمنٹ بالا پتر بال فاسٹ آئی گی تیانا میرا پتر ہے اے چلو اوہ چلو اسے گالدہ ڈارسی میں دیکھنا کڑا گیند لیندہ ساڑی ایلو گیند انڈ پورٹڈ ہے پکڑا دے وہ آپ پہیا گیند ماندہ لائل آنا تو لائے انو ہاتھ ساڑی اگدر گیند آئی ایلو پر آیا تیرا شوکر اوہ کڑا پر آبتوارے ہو گئے میں نے نہیں پتا آپ کی کینے لائے گا دیدے پورٹڈ نے ساڑا فرش کالا کرتے ہیں میں نے نہیں پتا کینے لائے گا اوہ جارب دے یار گیند تیری میر باند اوہ نہیں پای میں نے نہیں دے گید کوئی نی پتر دے پورٹڈ دے 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 اوہ پتا کی یہ زیادہ دیر رو ہے نا تے گھلان لال ہو جاندیاں دیاں دے 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 دیر現在練 교 کوئی بتانے دے دےao کھر دے 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 دےب میں نے کس کی لای نسائی Crush تسمی ملاحب撫ہ میں نے ک섯 دے 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 کرتے اس section کچھ یرانوسڈین мои جب بíchiat مخصیر تولا کر دے 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 دیا دے د realize خسر بچے را دے 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 ملے بچے بچے خوش اپوش آپ نے ہ single laugh کھے خیال کردے ہیں آپ نے جES خوشی نسیب پرے ہوا تنگو تیرے مونوں کا رایا میں اس کارچے تھوکتا بھی نہیں نا پوتے کیوں اس کارچے مرے نہ ہندیا پینے اسی آب نہیں تھوکتا نا میرا پوتے نہ گھوٹا نا گھوٹا نا کری سارا میرا داز ویش کے تا سیتے دا بیا کیتا گھوٹا کیوں نہ کری کیس لو کند ہے انہ دنال ہے بیند نہیں آیا دوٹوں کالکارتا چلیے تھے اس کارچے سادہ کشنی آگا لو ابا جی پرے کرو پرے کرو یہ تو وہے اکتر اسی لگایا ہے آگیا 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 ابا جی نے روٹی کھا دی سالنے چھ پای دیا آگیا دو گئی یار بیٹو آنٹی یہ چاہ پینی ہے وہ چاہ میں نہیں پینی پین پینو چاہ تاڑے بانے سانویلا بچے گی کوئی چیز پیچے نہیں نہیں ہے تو پیو دی آنکے ویش کے دو 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 لیا ہو کیا ہے کیا تسا وہ تو بٹوارہ کر دیتا کیوں ابا جی کیوں گیا آئی دی آ Boost یا بٹوارہ گیتا اور کھو آگی دا یار ڈالا یا آہ دی آVer، آہ які یا آس کہا آ شبانا آہ وہ تو پیشل پر چکا سی تبلاغ آجے بڑا چکا ور کچی میں گیا آشبانا اے شبانہ اوہ کون اٹھی بت میزی میرے نام لے رہے ہیں ادھر بہنوئی تے پینڈا ہے یا پانی ہور پا دے چکھنی جا جا نہ تیرے کل رہے کہ یکھنی دا پیالا نیتا ہے اببا جینا اے شبانہ تُو دا سکی مسئلہ تا آنجی بہتا اے کیوں تو اینا تھوڑے آئے ہیں وہ تو گالہ پتا کی ہوئی ہے ہی ہوئی ہے یہ رات لما بیعت بھی اتنی ٹھیک تیری جسم ساری رات ٹھٹتا رہا وہ نے ماریا تھا اے ماریا نہیں آج کل بخار دا موسم ہے موسم کچھا پکا ہویا ڈینگی بھی پھر رہا بہت ڈینگی بھی پھر رہا لیکن تیرے کار چکے تھوڑا جیتے ہیں ہوجے بندے ہون کے تھوڑا ڈینگی نہیں آجاندہ میری تیدے نال ڈاکٹر نے میں نے ایک اپ اے دھوائی کھان تو باد پینی ہے جکھنی اے یکھنی چنگی ہندی ہے ٹھیک ہے لو جی رات ٹھو لے کے ہون تک پاؤاrunق تھک گیا جس نے اینکا پر کنی ہے پیار سمانہ پیار تیرے کہہ تیرے یکھنی بھی آئی 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 آئیہ تو تیرے کارا جی تیرے تیرے یکھنی نہ پویے تیریان ڈیوٹیاں تیرہ سے بارہ حال نہ باتوارہ یا ختم کرو نہ نہ باتوارہ نہیں نہ 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 نہیں باتوارہ ہر اگر آری کاندنت کہو پیسے کتھو آنگی آج آنگی آج آنگی آنگی کوئی دیکھاں گا کوئی دیکھاں گا کوئی تاپا ٹوٹا ہو سکتا پی آنگی نے سیرتے کشنا کری کھی میرے جیرے نظر رکھی میں تو دی سولا کرانا ہی ہے میں نے کرنی ایسا لٹھو نہ کر چلیں ایدر اوٹھو چاہلے آہا ہاں ایسا لٹھو چاہلے آہا ہاں دیکھ میں نمانا نہیں کر سکتا دو میرے لیے یہ بھی سالا وہ بھی سالا میں تا شبانہ دے بونوں جانا اوہ یار بچو نہ کہ سیرتا شبانہ کاٹ پاچرہ آگا اگر تسی سولا نا کی تھی نا اس کا ارشتری تھی ہیا ہونہ ہی تا نمائے ہونہ یار جو مردی کردو ابا جی نہیں مننا کیوں؟ پہلے بھی دو تینے باری مار کھا گی مندائی جی یا کر یا کر پیوہ تیرا ایدا بھی کتے دے کے کار دے بلکہ انہوں نا بہا ہے کتے کار دے اے ہو جا پیوہ کتھولا بڑا ر آپ سے کتھلایں گانا ساحد یا جا سوال آئید بیور فالکھا کینگ بنیوہ رگوں پھالے آمید بیور رہا ہے آمے دل آؤ کیا پھالے ہیں آئید آئید بگو & مبارکو تیرا دل نہیں ماندا میں تیرے کیانتے ہیں دل چھو کوڑ کٹے بالکے مو تو بلا نسید تنہ سال اینو کارا ہے تیرے اگیایاں مہاں دنو جواہیی مو ماتھے لگتا لاب گیا چلو اب بچ چلو اب بچ چلو اللہ جاندہ پی کہتوں جدو ہونالا سی میرے دل کوئی محل نہیں سی پیر کے لیا لیا بھائی ہی دے مانگا پیو پیر بھڑھ پیر بھڑھ لے بھائی میں مانگو معفی دے دو آئندہ میں کوئی ایسی گال نہیں کریں گا تاڑی نو تاڑی خدمت بھی کریں گا اللہ دھوڑا پلا کہا جے اے تا توں راڑ کے میری کرو گے خدمت میرے دوامانا جے ستا پتاں دا موں نے تو میں تو میں پڑ دی اہو تو آپنا نہیں تو اندہ تو ستاں تو ایجا چلو اب بیانو جکنی جا چلو اب بیانو جاہی جاہاں ان پیر آمدر کتر تر رہ جنا وہ مان کو بھی مانگا چلا مان کھ لو مان کھو چلا جا بے کھے دونگے رو اتھنا لائیوں نے چارج پوڑا ہوندہ میں یکنی لے کہ آرہی ہیں بجی اندھی یکنی کیوں تاڑے اندر کےڑا جنوری فروری چلنڈے ہیں ابا جی دے دے اہا بیکھو ایک کپ دی گالا پوتے ہوئی دو دن پہلے دے دیو ابا جی گرما گرم یکنی مل شیل کڑ دو چاہل greater پرت بائی اندر کے گا میری چیرانان دے آہہہہہہ آہہہہہ siz آہ آہہاہہ میرا تی Bang Pandind وہ دوں تو آیہہہ نمائی ب попроб آہہہ ہے نہیں آہہہ بھائی آہہہ چانک chocolا بھائی واگا چانک پلی ای نعم تنا drowned وقت آہہہ تلی پیار دیوشانی ویسانی وی سنجات ناظرین بک تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد یہ بتائیے کتنے بچے ہیں آپ کے چار پنج ہے گالبن یہ گالبن کا کیا مطلب ہے اے آج کل ایکٹر جڑے جا کے گیسٹ بیندے نہ وہ گالبنی کہندے ہیں میری گال کٹی نہ جائے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ٹائم مشین والی خاتون نے اس بار وہ مایکل جیکسن کو لے آئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بولا ہے اسلام علیکم جی ویلکم السلام اچھا مایک کیسے ہیں آپ میرے میں ٹھیک ہے تسی شو کر لو میں بیٹھا ہویا نہیں آپ پچھے کر لو جھگت پانی بھی ہے کوشی کر دے ہو تسی اب میرا کوئی مسئلہ حل کرتا تا قادر نہیں پلایا جی منو کیوں بولایا آپ نے چندہ پڑھا میں لیٹیا ہویا سی کہا اپنا صاحب کتابی دے چکا سی کہا اچھا جی کیوں بولایا آپ نے میرے بھائی کی شادی ہے تو میری ٹینٹ آنی دکانا مینو کا لی بلا لو ہم کروڑوں روپیا شادی پہ لگا رہے ہیں تو نالو اسے چھے مینو کی بچھو دینا تو آپ نے کیوں بلایا حارون مجھے کروانا ہے بھنگڑا لو وہ میری چنیوڑ چھو مبر پارٹی ہے بھنگڑے کا مائکل جیکسن کے ساتھ یہ تو پروبلم ہے میرا بھائی زد کر رہا ہے کہ چٹا چولا ہی کرنا ہے تو تو لائے اپنا لٹھے آنی دکان تو مینو کا لی بلا لے اور میں حارون صاحب اچھا لگوں گا اسے کہنے دا چٹا چولا سی و درزی اٹھے بھی اچھا نہیں لگا مائکل ویسے آپ آئی گئے ہیں تو میں آپ کی مون وک کی بہت فان ہوں جب آپ مون وک کر کے دکھا دیں ہم ایک مون سون دے موسم چھون دی ہے انہوں کہنے سلیپنگ ڈانس سلیپنگ ڈانس بندہ تکتا نہیں جڑا ہے جی جی کریں کریں اندر اے جڑی ایسے ہی آپ مو پار گر جائیں گے اچھا مائکل یہ تو ایسے تو آپ اکڑا اکڑا ڈانس کر رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوتی ہے تو باز بندہ اکڑا یا اور کی کرتا میکل کوٹھے تھے بھی ڈانس کر لگنا ہے اوے میکل میں میں تیرے ملے جدکان پائی اوے میکل میں کیا آپ بھنگڑا سکھا دیں گے میرے بھائی کو چلو ٹھیکا جب منڈے تھاڑے کو ہے پیسے کیا کرو گے آگے اگلے جہاں ایسے میری چل رہی جاپنا بیل پھر سارا میرا چل رہے آئے تھے جتنا کمایا تم نے اڑا دیا گما دیا ضائع کر دیا ضائع مہنچ ہوا کھیڑ تھا سی یار مہنگی اب بھی کمایی دے تیری پرچیاں تے لگ گئی مالون صاحب ایسے آپ تو مائیکل جیکسن کے ایرا کے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت کیسا محول ہوتا تھا میوزک کو لے کے کیا چل رہا تھا اس میں یہ تھا جی کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک سال ہوا ہے انہیں فوتھ ہوئے اچھا ہوا اور تو بھی اللہ نے جان دینی ہے گلہ نہ دارا آپ نے جب ہوش سنبھالا جی جی تو اسے ایک سال ہوا تھا فوتھ ہوئے جی جی یہ تینمی نے میری پینٹ پاکیج کر کر ڈانس کرتا رہا ہے نہیں لیکن میں واقعی جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت میوزک کے دنیا میں کیا ہو رہا تھا اچھا جب مایکل جیکسن تھے نا تو میوزک کی دنیا بدل رہی تھی وہ جو پچھلا ایرا تھا جو رے چارلز کا دور تھا جو وہ ذرا کروٹ لے رہا تھا اور ایک نئے دور کا پاپ میوزک سامنے آ رہا تھا اور سب سے اہم بات یہ تھی اس وقت جیسے گانے کو لکھنا پھر اس پہ پرفارم بھی ساتھ کرنا سب سے پہلے تو کینگ نے کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کرتا ایلویس پریسلے نے ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ نہایت مہنتی آدمی تھا اور یہ اس قدر مہنتی تھا کہ یہ پورا پورا دن اپنے ڈانس کی اپنے کریوگرافرز کے ساتھ محنت کر کے گھر آتا تھا اور پوری پوری رات گھر میں اکیلا بھی کوشش کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے تعلیم بھی حاصل کی کہ کس طرح سے میں میکینکس کو یوز کر کے اپنے ڈانس میں انکورپریٹ کر سکتا ہوں ماشاءاللہ یہ باوجود تو اڈی چھوٹی ہو مرا ہے یہ اس قدر آگے جھک جاتا تھا اور لوگ اس وقت اس قدر اس کے سہر میں مبتلا تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں واقعی کوئی سوپر پاور ہے حالانکہ اس کے جوتے اس طرح کے تھے کہ جو جوتے زمین کے اندر لاک ہو جاتے تھے اور یہ پورا آگے کو ہوکے تو واپس آ جاتا تھا پھر مون ووک مون ووک میں خاص کام اس نے یہ کیا کہ یہ تنہائی میں پریکٹس کرتا رہا نئے نئے سٹیپس بناتا رہا جاتا یہ ایک باری ساٹے بھویا کہ چکڑ ہویا اسے گا تو میں انج پچھے ہوں گیا میں کہا یہ سٹیپ بڑھ گیا تو وہ کہنے پھر مون یار کہاں لاس انجلیس کہاں مانڈالا روڈ کہاں مانڈالا روڈ کہاں مانڈالا روڈ کہاں تو میں انتیاں ناچے ناچے کہاں مو تکھا کر لیا میں نے سکن دا پرابلم نہیں چیدھا تا انہوں نے اچھا اس کے بارے میں تو بڑی کانٹروورسز ہیں اس کی سکن کو لے کر کیا کہ اس نے کسی بیماری کی ورہ سے نہیں کروایا تھا شوکیا کروایا نہیں نہیں سکن دا مسئلہ سے یہ اس لیے میں سرجری کروں تھا ہی بار بار اس کو ویٹی لائگو تھا ویٹی لائگو جس کو برس بھی کہتے ہیں پھل بیری بھی کہتے ہیں جس کو لیکن وہ اس کی پرانی پکچرز میں تو نظر نہیں آتی وہ جیسے ہی اس کو ہوا تو اس نے سرجریز کرا لی ہاتھوں پہ جو یہ گلوز پہنتا تھا نہیں تو ہاتھ تھا ہی پاؤنے اور مموں تھے پالندہ وہ بھی اس لیے پہنتا تھا کہ وہ جو نشان ہے وہ نظر نہ آئیں پھر اس کو ایک اور بیماری تھی اس کی پیگمنٹیشن جو تھی نا سکن کے اندر اس کی وجہ سے اس کو ایک ایسی بیماری تھی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا تو اس کو اپنے ناک کی سرجریز اپنے مو کی سرجریز کراتے رہنا پڑتا تھا میں پہتا کہ یہ بیماری سی میں اینڈی کہا خورکت آسی ناکتہ ناکتہ لیے کے پہنتا ہی اپنے مو کیا بیماری کیا لیکن بڑی بات ہے کہ اتنی شکلیں چینج کرنے کے بعد بھی اس کی فین فالوئنگ میں کوئی کمی نہیں آئی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اصل چیز ہونا رہے تو انہوں نے اپنے گانوں سے اپنی محنت سے اپنی آواز سے اپنے ڈینس سے اپنے سبسٹنس کے ساتھ انہوں نے ترقی حاصل کی اور انہوں نے جو ریکارڈز بنائے ان سے پہلے اور ان کے بعد ابھی تک اتنے زیادہ گینیس بک کے ورلڈ ریکارڈز کوئی نہیں بنا سکا جتنے انہوں نے بنایا اور جتنا پیسہ انہوں نے کمایا اپنے سنگنگ کے تھو اور ان کے حالانکہ بال بھی نہیں تھے ان کا سر سارا جل چکا تھا یہ وگ تھی یہ وگ تھی تیر کا دل ہی میرا جل گیا میں پٹھے تے کام کرتا تھا چل گیا تھا نا آپ کو آگ لگ گئی تھی کوئی محبتی آلی ایٹم کیتی تھی اچھا تو اپنے کار پوچھلا فون کر کے ترے پران جواب ہو گیا انہی دوروں تک مرپارٹی پر لائی ہے تو وہ اتھو چنیوٹوں جا کے آپ لائے ہوندھی میں اے ہوئی کئی سی پہلے تو کتھے بیٹھا ہویا یہ تو بڑی تراجیک سٹوری ہے کہ آگ لگ گئی اس بارے میں تو مجھے کوئی نالج نہیں تھی بڑی تراجیک سٹوری ہے نائنٹین ایٹی فور میں ان کو جب آگ لگی وہ ایک کوڑ رنگ ہے اس کا کمرشل کر رہے تھے یہ تو سر میں آگ لگی اور پورا سکیلپ ان کا جل گیا پھر اب جب آدمی وگ لگاتا ہے عابد آپ تو سمجھنے اس چیز میں جب آدمی وگ لگاتا ہے تو وگ یہاں تک تو نہیں آسکتی تو باقی انہوں نے ٹیٹوز بنوا لیے تو جو نظر آتے تھے وہ ٹیٹوز تھے پھر جانبوچ کے یہ بالیوں گرا بھی لیتے تھے ایک بات ضرور ہے کہ ان کے کانسرٹس کے اندر جب کوئی بہت ہی شاندار جیسے کوئی شیر کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مکرر مکرر بھئی سبحان اللہ بہت خوب تو ان کے کانسرٹس کے اندر جب یہ کوئی شاندار پرفارمنس دیتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے ان کے جذبات اتنے اوپر چلے جاتے تھے کہ لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں آجی بھی ہوش ہو جاندے سی میں پانی لگے ہوش کرو کہ یہ ہو گیا تھا اوپ آئی میرے دے نا پہ جانا اوٹھو اے اچھا مجھے ایک بات بتائیے اوزے کیا آپ نے شادی کی تھی جی ہاں میرے دو شادیاں اور تین بچے ارے واو تو سی آب ہی سبھلے اجیڑا کینگ سی میرے تو پہلے ایلویس پریسلے جی وہ دی بیٹینا میری شادی ہوئی تھی وہ ان کا سسر تھا اوکے ڈانس ہاں حظم صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جب مائیکل جیکسن زندہ تھا اس وقت مرنے سے پہلے وہ ڈاکٹرز بھی اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہے انفرمیشن آپ کی پاس ہے کہ مرنے سے پہلے وہ زندہ تھا ارے دنیا واسطے خبر ہے مرنے سے پہلے اس کے پاس ڈاکٹرز تھے مرنے کے بعد ڈاکٹرز نہیں تھے ہاں یہ یہ دیکھیں کسی نے نہیں سوچا بھاری کیا اپنا انفرمیشن پروگرام لیدہ کھا رہا ہے یہ شود ہے بیچے تھا نو پیمنٹ بھی ملنی ہے ثواب بھی بہت ہو رہا ہے کیوں؟ اسی کئی مستبہ ہے بیچے اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ جھول پین کے گھوم بھی لیتے ہیں یہ میں نے پپو ٹو لیا تھا بچہ سمجھ رہی ہے اچھا تو کارفون کر لیا اس لڑکی نے کدھرے ہور کر لیا یہ تانو پتہ ہی رشتہ کروں دینا چاہتا تھا ساری کارلا سونے ہی کو بچیں کارتا نہیں بٹھا رکھنے ہیں میڈم لوگ شادیوں پر پوروگرافر کو بلاتے ہیں آپ نے مائیکل جکسن کو کیوں بلایا ہے میں ویلڈنگدہ کام کردہ میں بھی ڈانس ہری ہیں انہوں نے بھنگڑا کروانے آپ سے بھنگڑا بھی کروانے آپ کر لیں گے بھنگڑا آئی تین بھنگڑا ہمم نو پرابلم اوکی اوکی چالو جوڑی آلے آ آہ 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 ایک مائیکل جکسن والا بھی آہ 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 ای vor آہ 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 cies آہ آہ بڑی بیل لگائی ایسی ویلکم بیک ناظرین ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے جہانِ دانش یعنی واو واو اچھے جی سن دو ہزار بارہ کی بات ہے ایک ریس ہو رہی تھی اس ریس میں ایک کینین پلیئر تھا ایک رنر تھا ایک ایتھلیٹ تھا جو بھاگ رہا تھا اور کینینز جو ہوتے ہیں وہ بڑا تیز بھاگتے ہیں تو کینین نکلا اس کا نام تھا ایبل متائی تو وہ بھاگا اور سب سے آگے نکل گیا اس کے بالکل پیچھے جو دوسرے نمبر پر تھا وہ سپین کا تھا اور اس ایتھلیٹ کا نام تھا فرنینڈس 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 نے دیکھا جو ایبل متائی ہے اس کو لگا ہے کہ ریس ختم ہو گئی جبکہ ریس ختم نہیں ہوئی تھی تو ایبل متائی جو ہے وہ انجائی کرنا شروع ہو گیا جیسے وہ ہاتھ واتھ کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جیت لی رہے وہ لگتا انہوں پیچھو کہ اس نے بازی دی ماتی تجھے تگیا ہوں کھلو گیا اچھا اور فینش لائن ابھی دور تھی فرنینڈس نے پیچھے سے آواز دی کہ بھاگتے رہو فینش لائن آگے ہے اب وہ سپینش بول رہا تھا کینین کو سپینش سمجھ نہیں آرہی تھی تو دو تین مرتبہ اس نے آواز لگائی اور خود کو اس نے سلو کر لیا کہ میں اسے کروس نہ کر جاؤں تو جب فینش لائن کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا جو پیچھے سے آرہا ہے وہ ہم دونوں کو گروس کر جائے گا تو اس نے فوری طور پر ایبل متائی کو فینش لائن کی طرف دھکا دے دیا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ جیتا ایبل متائی ہے لیکن پورے سٹیڈیم نے تالیاں فرنینڈس کے لیے بجائے لیکن کھیل میں تو ہر کوئی مطلب کھیل کے حساب سے دشمن ہوتا ہے نا میں نے جیتنا ہے اس کے اندر اتنی رحم دلی کیا exactly یہی سوال اس کو ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ جیت جاتے اس نے کہا کہ مجھے جیتنا تھا لیکن وہ مجھ سے تیز بھاگ رہا تھا اور وہ جیت رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی سوسائٹی ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہوں جس میں لوگ ایک دوسرے کو کامیابی میں دھکا دیں تو وہ جیت جائے اور میں آج کامیاب ہو جاؤں تیری ذمہ داری ہے کہ اے شوج ملائکہ نو تکا توں دینا ہے جب اومن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھتے ہیں تو جو لوگ آپ کے لئے چیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں جی آپ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے لیولز اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ تنہا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دفعہ کچھ منڈک تھے وہ ایک گڑے میں گر گئے یہ اسی لئے کہتے ہیں کہ خود اور ڈڈو خود ہی رہندا ہے یہ اسی سے ہی نکلی ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ ڈڈڈو کسی نے دوکھ نہیں لگا ڈڈڈو نے لگا کوئے کا مہنڈک کوئے میں ہی رہتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ یہی ہے صحیح یہ جا ٹھیک ہے تو اسے کا کاؤن پر تاس پر اچھا آپ نے کہتے ہیں جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو مہنڈک سارے گر گئے ایک گڑے میں تو انہیں پتا چل گیا باہر نہیں نکل سکتے تو ایک مہنڈک بہت زور لگانے لگا اور وہ دیوار کے اوپر اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا تو سب نے چیخیں مارنے شروع کر دی کہا رک جا کوئی فائدہ نہیں اور رک جا سب چیخیں مارتے رہے لیکن وہ کوشش کرتا 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 ایک آدھے دن میں باہر نکل گیا جب وہ باہر نکلا تو سب نے کہا کہ ہم نے تم اتنا روکا اتنا روکا تم پھر بھی باہر نکل گئے اس نے کہا مجھے لگا کہ تم لوگ مجھے چیئر کر رہے ہو مجھے تو باتا ہی نہیں تھا کہ تم لوگ مجھے روک رہے ہو ایک دوسرے کی جو مدد ہے نا وہ آپ دوسرے کے لیے نہیں کرتے آپ مدد اپنے لیے کرتے ہیں یہ یاد رکھیں بات دنیا میں دھوترہ کے لوگ ہوتے ہیں ایک بانٹنے والے ایک مانگنے والے اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک فقیر کہیں سے کھانا کھا کے نا تو وہ اپنی گدھڑی میں سے پیسے نکالکہ گن رہ گئے باقی کتنے رہ گئے کھانا کھا کے تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ ادھرا وہ آیا تو اس کو کہن لگے کہ کنے پیسے نے تو اس نے کہا کہ اٹھارہ روپے انہوں نے کہا تینوبادشیہ بنا دی ہے انہوں نے کہا اٹھارہ روپیج کہا ہاں پھر بنا دیں انہوں نے کہا وہ سامنے دکان ہے وہاں سے جلیبیاں لے کر رہا ہو وہ بھاگا بھاگا گیا بھاگا اس نے کہا کہ بھاگان کو دم کرکے دیں گے جلیبیاں کچھ پڑکے دیں گے کیا کریں گے بادشاہ وہ جلیبیاں لے کر آیا انہ Industry básicamente اس نے وہ وہاں بازار میں جلیبیاں لوگوں کو بانٹ دیں تو وہ آیا اہاں اور اس نے کہا ہاں جی بنا دیں بادشاہ انہیں نے کہا آج تک تو فقیر تھا آج تو بادشاہ ڈاللے بن گیا تو نے بانٹ نہیں دیا توانا ایسے چھوئےں چھوئے کے جلیبیاں گلتے ہیں مامی مگانڈا ہی گو کہ مامی تُو مانم چلے پیاں مگالا تیرے اتھو کسی نے نہیں کھانی ایسا نیتنا مندنی میں تا انا کنا یار انہوں کو او دیدوے باچا تو ہی ہے اب بات یہ جیسے اس نے جیت میں ان کو دھکا دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ کل کو اسے بھی کوئی دھکا دے گا کامیابی میں بیلکل چاچی کی کال ہم انڈا نہیں سانتا کو کانی سنا دے The point I'm trying to make today is کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ باقیوں کے نیچے ہونے سے جیسے عرضہ نے بات کی کہ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ذرا نیچے آ جائے ہمارے لیول پہ آ جائے اب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیول پہ آ جائے آپ اس کے لیول پہ کیوں نہیں چلے جاتے انسان کو خود پر یقین نہیں ہوتا سب سے پہلی چیز ہی یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل نہیں ہوتا جراسیم کو بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا 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 سر لیکن آپ کو یقین ایسے ہے کہ یار میں بیمار ہوتا ہوں جب میں جراسیم کچھ دوا کھاتا ہوں میں ٹھیک ہو جاتا ہوں سپریے کرتے ہیں آپ کو کئی سپریز تو ہوا میں نظر نہیں آتے اب اس دن ہم نے ڈینگی کا یہاں سپریے کر آیا اور سلیم مدھوش ہو گیا دیکھیں سر میں آدھے ادھن آیا ہے انہیہ میں کھوڑو تو ادھن اسے تو نہیں آیا ہے بھی شاید میں مارنا چاہتا اور کسے سلنڈرنا سپریے نہیں ہویا دی دی انہوں پہ آتا پھر ہے جراسیم کیا کہتی جراسیم آیا جراسیم کو چھوڑیں آج ہمارے ساتھ امانتلی موجود ہیں ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ روشی آرینہ روشی آرینہ